یہ کسی سے پیار کرتے تھے اور اس کا نام ہے مہک اور اس کی شادی ہو چکی ہے کیونکہ وہ ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ بلکل ہے میرے پر تصویریں پڑی ہیں میرے ساتھ ایڈڈ ہوئی ہیں پر بس وہ تصویریں ہیں اور کوئی چیز نہیں کسی کی ماں کی بدواہ کسی کے لال کے ساتھ اس طرح کرنا اور کسی کے جی اسلام علیکم میورز میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ آئیشہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی آج میرے ساتھ موجود ہیں اسد اور ہم اس کے کہانی لے کر آئے اسد کی کہانی یہ ہے کہ یہ کسی سے پیار کرتے تھے اور اس کا نام ہے مہک اور اس کی شادی ہو چکی ہے آگے ہم ان کی آپ بیٹی ان کی زبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام اسد آپ جس سے پیار کرتے تھے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے پیار ہوا آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا ٹریجڈی ہوئی ہماری پدیش دیٹ آف برث ایک ہی دن کی ہے وہ بھی جمعہ کی پدیش ہے میری بھی جمعہ کی اس کی بھی نو ستمبر کی سالگیرہ میری بھی نو ستمبر کی سال بچپن کا پیار تھا نسری سے لے کے ایف ایسی پری میڈیکل تک وہ ڈاکٹر بن گیا اور میں ذینی مریض بن گیا اس نے وعدے کیے تھے کافی کیے تھے میرے ساتھ کہ میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی پر اس نے کچھ بھی نہیں کیا آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ اس نے مجھے کول کی راڈ ٹیم کہ سید میری باس سنو میں گھر والوں سے تانگوں تو میں نے کیوں کہہ رہی ہے تم پہلے گولیاں کھو جائے اب میں کھاؤں اس نے کھائی نہیں میں نے کھالی تو اس کی ویسے میرا سٹمک پروپلم بنا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس نے گولیاں کھانے کا کہا کہ آپ بھی کھالے اور میں بھی کھالوں اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے تو یہ سب کچھ شادی سے پہلے اس نے آپ سے ڈیسائیڈ کیا جی جی شادی سے پہلے اس نے مجھے ڈیسائیڈ کیا تھا شادی سے ایک منت پہلے تو وہ آپ سے پیار کرتی تھی تو کیوں اس نے مطلب شادی کے دوسری جگہ پہ کیوں پیار صرف پیاسوں تک کرتی تھی جب تک اسے آئی فون لے کے دیتا رہا مویر گاڑیاں یہ وہ سب تک جب ہر چیز ختم ہوگی تو اس نے بھی چھوڑ دیا اس کی ویسے میں پاکستان چھوڑ کے یوکے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی لائف میں کچھ پہ سکوں یوکے جا رہے ہیں صرف اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے اپنی زنگی تو برباد کر لی لیکن اس لڑکی کا تو کچھ نہیں گیا اس سوالے سے اب کیا کہ بالکل اس کا کچھ بھی نہیں گیا میشہ جاتا ہے لڑکی گئی ہے اس کا کچھ بھی نہیں گیا وہ شادی شدہ اس کا میاں بھی ڈاکٹر ہے وہ آپ بھی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے آگے میں پریشان ہوں اپنے گھر بھی میرا گھر والی والدہ بھی میری پریشان ہے میں کیلہ کیلہ یہ ایک ان کا لڑکہ ہوں اور وہ بھی میں جا رہا ہوں باہر اپنی والدہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بہرحال انشاءاللہ ہم اپنی والدہ کو بھی وہاں بھی بلالوں گا بہرحال واپس پاکستان میں آنے کبھی بھی نہیں سوچوں گا جینا مرنا ادھر ہی ہوگا ہمارا باہر ٹھیک ہے تو کوئی بہن بھائی کوئی کوئی رشتہ نہیں ہے نہیں کوئی سسٹر نہیں ہے ہماری صرف میں کیلہ بھائی ہوں بس یہ زنگی میں آپ باہر جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں میں باہر جا کے پہلی تو بات میں اسے بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ بلکل ہے شادی کے بعد دو دفعہ اس نے کوشش کیا ملاقات کی کہ میں اسے ڈبوز دے دیتی ہوں آپ مجھے اب نکاح کر لو پر میں نے کہا نہیں میری والدہ نے کہا نہیں کیونکہ میرا اکیلہ اکیلہ بیٹا ہے اس کی آگے تم نے وہ موت کے موہ سے بارا ہے اب میں اس کی دوبارہ زندگی خراب نہیں کر سکتی اس کی ویسے میں بھی لوگوں کو یہی سوال دوں گا کہ آپ پیار کریں ہی نہ اگر کریں تو بس نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے کریں ہی نہ تو آپ کا آسرہ آپ کی والدین وغیرہ جو فادر تو آپ کی دیت ہو گئی ہیں تو فادر کی کس طرح دیت ہوئی ہیں فادر اس کی دوبارہ ون ڈبل ٹو میں تھے آگ بجانے گئے تھے وہاں پہ آزو ٹیکسٹیل میں آگ لگی تھی تو وہاں پہ لینڈر گر گیا تھا ان کا جتنا عملہ تھا سب شہید ہو گئے اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سلون کا کام کر کے سیخ کے پیئے پڑھایا لکھایا اور اب اس ٹیٹ پہ لے کے آئے ہیں تو اب اس کا پیچھے لڑکیوں کے پیچھے میں زندگی اپنی خراب کر دوں کبھی بھی نہیں شادی کروں گا پر کسی ٹیم پہ آگے ورنہ نہیں پھر ہنڈر پرسنٹ تو نہیں شادی کروں گا پھر بھی اگر والدہ نے زور دیا تو ٹین پرسنٹ کروں گا نائنٹی پرسنٹ نہیں تو کیا مطلب کہ اس کے بعد آپ نے لڑکی نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہا تو فادر مدر کا کیا کہنا ہے مدر کا یہ کہنا ہے کہ آگے زندگی تمہاری خراب کر رہی تھی تو آپ رابطہ نہ ہی کریں اس سے تو اچھی بات ہے تو میں نے اسے رابطہ نہیں کیا اس کا دو تین دفعہ مجھے میسیج بھی آیا میں نے اس کا نمبر بلوگ کر دیا میرے پر تصویریں پڑی ہیں میرے ساتھ ایڈڈ ہوئی ہوئی ہیں پر بس وہ تصویریں ہیں اور کوئی چیز نہیں نمبر بغیرہ سب کچھ ڈلیڑ کر دیا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب آپ لڑکی کو مطلب لڑکی اب آپ سے کیوں رابطہ کر رہی ہے وہ اس سے تانگ گیا لڑکے سے لڑکا نشا کرتا تھا انہیں پتا نہیں تھا تو اس ویسے اب تانگ گیا تو آپ اس کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ شادی کر لو میری بیٹی سے تو پر ہم کہتے ہیں اب نہیں اب آپ اس سے دور جانا چاہتے ہیں جی جی میں اس سے بہت دور جانا چاہتا ہوں اپنی فیملی کو لے کے ٹھیک ہے تو اب آپ باقی جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے باقی گھر والے بہن بھائی کوئی بھی نہیں آپ نہیں کوئی بھائی بہن نہیں میں اکیلا بھائی ہوں صرف اور کوئی بہن کوئی تائج کس سے کوئی نہیں بلاتے ہم ٹھیک ہے تو باپ اگلی نسل کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان ان کے لیے کیا بتانا چاہتے ہیں ان کو کیا مثال دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی سے کیا سبق لیں میں تو یہی کہوں گا کہ کبھی کسی سے پیار نہ کریں اگر شادی بھی کرنے ہی اپنے ماں باپ سے پوچھ کے کریں کبھی لاب میریج نہ کریں بھاکے نہ کریں ہمیشہ لوگ خطا کھاتے ہیں ٹھیک اور کبھی کسی لڑکی کے پیچھے کبھی کوئی اپنے اپنے آپ کو نقصان نہ دیں نہ گولیاں کھائیں نہ یہ بلیڈ مارتے ہیں لڑکے یہ وہ ایسا کچھ بھی نہ کریں کیونکہ لڑکیاں جھوٹ ہوتی ہیں سب یہ پیار جھوٹ ہوتا ہے قسمت وہی ہوتی ہے جو لکھا ہوتا ہے اب اسی طرح دیکھیں آپ کے ساتھ تو چلو وہ ایک حادثہ ہو چکا لیکن جب آپ نے یہ گولیاں کھائیں تھی تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ پیچھے آپ کے ماں کتنا رول جائے گی ہیں آپ کے لئے جان دے دے گی ہیں آپ کو اگر کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ ہاستہ تو کل کو ان کا کیا ہوگا کل کی دینی تھی دے دی سمجھ دلانی تھی وہ دلا دی برنہ میں تو پنی ممہ کی بات ہی نہیں سنتا تھا اس کے بیچے اس نے جیسے کہنا میں نے ویسے کرنا اس کے پیچھے میں نے نمازیں چھوڑ دی برنہ میں پانچ بت کا نمازی تھا اچھا آپ نے نمازیں بھی چھوڑ دی آپ کو غلط راستے پر لگایا کتنا مطلب اسلام سے اسلام سے بھی دور کیا برحال جو بھی تھا وہ تو ایک ہوتا ہے کیونکہ جب مجھے ہوش آئی میرے کزن نے مجھے بولا کہ میں نے کھائی اس نے بھی کھائی اس نے کہا نہیں وہ تو خیر رہی ہے ٹک ٹک ٹکیں بنا رہی ہے اپنی سٹیٹس ڈال رہی ہے تو میں نے کہا پھر ہم بھی لڑکی پاگل ہیں جو ایسے کام کرتے رہتے ہیں لگیوں کے پیچھے کتنی دیر بعد آپ بہتر ہوئے تھا اپنی زندگی میں واپس آئے چوبیس گھنٹے بعد ہوش آئی تھی تو کتنے سال ہو گئے اس کی شادی کو اس کی شادی کو چھے ماں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس کی یاد میں اپنے آپ کو تو ختم کر ہی لیا لیکن نہ پیچھے ماں باپ کا سوچا نہ سوچا کہ ان کا کیا ہوگا لیکن اس طرح کی ان کو تو اللہ تعالی نے زندگی سے نواز دیا لیکن ایسے لڑکیوں کا کیا ہوگا جو ایسے لڑکوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتی ہے یہ ہماری سٹوری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لڑکیوں کے لیے سبق حموز ہماری کہانی ہے کہ جی وہ لڑکیاں جو کسی کو دھوکہ دیتی ہیں وہ کبھی بھی دھوکہ نہ دیں تاکہ وہ یہ سوچ لیں کہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کل کو کوئی قدم اٹھائیں گی تو کل کو یہ سوچ کے اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ مکہ فاتح عمل ہمارے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوگا اور کسی کی ماں کی بدواہ کسی کے لال کے ساتھ اس طرح کرنا اور کسی کے ماں کا بدواہ لینے سے تھوڑا سا گریز کریں اگر پیار کریں تو اس کو نبھائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خداحافظ